آلہی و صحبہی اجمعین برادران اسلام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں مفتی منیب الرحمن شیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج شوال المکرم چودہ سو اکتالیس ہجری کی چاند کی رویت کا شرعی فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میرے زیر صدارت میٹ کامپلیکس محکمہ موسمیات یونیورسٹی روڈ کراچی میں منعقد ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مفتی محمد ابراہیم قادری مفتی محمد عارف سعیدی مولانا حافظ عبیداللہ پمر مولانا محمد زفر سعیدی مولانا حافظ عبد المالک بروہی مولانا محبوب علی سہتو علامہ پیر سید شاہد علی شاہ جیلانی آغا گوھر علی جناب غلام مرتضی دیپٹی چیف منیجر اسپیس سائنس سپارکو اور لیفٹیننٹ کمانڈر پاکستان نیوی جناب منظور زونل روح اترال کمیٹی کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مولانا حافظ محمد صلیفی مولانا قاری نظیر احمد نعیمی مولانا قاری محمد اقبال مولانا سابر نورانی علامہ سید علی کرار نقوی کراچی یونیورسٹری کے ڈاکٹر شاہد قریشی اور محکمہ موسمیات کے چیف میٹرالوجسٹ جناب سردار سرفراز نے فنی معاملت کی اور اجلاس کے لیے سہولت فراہم کی اور حافظ عبدالقدوس ڈپٹی ڈائریکٹر وزارت مذہبی امور نے رابطہ اکار اور احتمام کے فرائض انجام دیئے اس کے علاوہ ملک بھر میں زونل روح اطلال کمیٹیوں کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈپارٹرز پر منعقد ہوئے ہمارے مرکزی روح اطلال کمیٹی کے ممران مولانا عبدالخبیر آزاد مولانا قاری محمد حنیف جالندری مولانا یاسین زفر اور مولانا عبدالعزید اشر نے فون پر مجھے کہا کہ ہم اجلاس کے فیصلے کی تائید کریں گے پاکستان میں بیشتر مقامات پر مطلب صاف تھا حافظ محمد یوسف جو چمن میں روح اطلال کمیٹی کے ممبر بھی ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ اعتقاف میں بیٹھے پندرہ افراد نے چاند دیکھا قسنی میں مولانا فقیر محمد نے بتایا کہ ان کے ساتھ جمع غفیر نے چاند دیکھا اور وہ خود بھی اس میں شامل تھے اس کے علاوہ متفرق مقامات سے شہادات موصول ہوئیں ہمیں علامہ ساجد نقوی نے اطلاع دی کہ انہوں نے اپنے لوگ بٹھائے تھے ان مقامات پر جہاں امکان روحیت ظاہر کیا گیا تھا ان کے لوگوں نے عدم روحیت کی ریپورٹ دی لیکن یہاں شہادات چونکہ کافی تعداد میں آئیں جو اکا دکا شہادتیں آئیں ان کا حمل اعتبار نہیں کیا حالانکہ ایک جنرل افتخار صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ دیکھا راولپنڈی میں کرک سے بھی آئیں اور مقامات سے بھی آئیں لیکن جہاں کسی درجے میں امکان روحیت تھا وہاں سے جو شہادتیں آئیں ان کو جج کرنے میں کافی وقت لگا اور پھر پوری کمیٹی نے اس کے تمام پہلوں پر غور کیا اور اس کے بعد فیصلہ کیا کہ آج چاند نظر آ گیا ہے اور عید الفطر کل چوبیس مئی دو ہزار بیس کو ہوگی ہمارے ماہرین میں سے ڈاکٹر شاید قریشی صاحب بھی تھے اور بعض اوقات ماہرین کبھی آپس میں اتفاق رائے ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا یہ جو چاند تھا یعنی بائم کبھی سوپ م48 چلیسی صاحب بیس ؟ موسیقی